مل بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے بلخصوص سندھ اس سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوا ہے جس پر متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے اندرون سندھ جاری شدید طوفانی بارشوں کے باعث ہونے والی بدترین تباہی اور نقصانات پر گہری تشویش کا ادھار کیا ہے ایک بیان میں رابطہ کمیٹی نے کہا کہ اندرون سندھ مسلسل طوفانی بارش کے بعد گاؤں دہاد گوٹھ اور نشیبی علاقے جو زیرعاب آگئے ہیں اس کی وجہ سے روز مرہ کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے اور لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں رابطہ کمیٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ عید کے موقع پر ایک طرف تو ملک بھر کے عوام خوشیاں منا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف حالیہ دوفانی بارشوں سے اندرون سندھ کے نشیبی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے خواتین، بزرگ، نوجوان، ماسوم بچے، بچیاں عید کی خوشیاں محسوس کر رہے ہیں اور کچھ لوگ محروم ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر متاثرہ عوام کی مدد کرتی لیکن ایسا نہیں ہوا عوام پہلے سے ہی بیچینی اور ذہنی پریشانی کا شکار ہیں